مسلم دھرم گروہ ہمارے ساتھ ہے کلوے جبباد صاحب جن سے ملے راجنات سنگھ جبباد صاحب آپ ہی سے سمجھنا چاہتا ہوں آپ کا بیان بھی پڑھ کر سنایا اور آپ نے یہ بھی کہا ایک بات بہت دلچسپ کہا کلوے جبباد صاحب آپ نے کہا کہ نرند موڈی صاحب سے مسلمانوں کو تھوڑا خوف ہے ان سے ڈر محسوس ہوتا ہے لہٰذا راجنات سنگھ اس سلسلے میں بہتر ہے کیا کہنا چاہتے آپ اور دوسری بات کہ راجنات سنگھ نے آپ کو کیا وائدہ کیا جو آپ نے کہا ہے اپنے بیان میں اور آپ نے انہیں کیا وائدہ کیا کلوے جبباد صاحب دیکھئے وہ یہاں لخنوں آئے تھے تو اس سے پہلے بھی جب وہ لخنوں آتے ہیں تو وہ ملاقات کے لئے آتے ہیں کیونکہ جب یہاں چیف رنسٹر تھے تو ان سے ملاقات رہتی تھی وہ عید کے موقع پر کوئی ارسا شوق دیوست ہو اس کے پروہاتے رہتے ہیں تو اسی لحاظ سے وہ یہاں کے پر آئے تھے اور بہت زیادہ کوئی پولٹیکل بات نہیں ہوئی انہیں نے جو ان کا مینیفیسٹو تھا اسی کے بارے میں انہیں نے گفتگو کی کہ صاحب آنے مینیفیسٹو میں جو ہے وہ اردو زبان کے لیے ہے مدرسوں کے لیے ہے اوقاف کے لیے ہے تو ہم نے کہا اس کی لرائی تو ہم بھی لڑ رہے ہیں اوقاف کی لرائی ہم لڑ رہے ہیں اردو زبان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں مدرسوں کی ترقی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کلوے جباد صاحب آپ نے کیا وائدہ کیا انہوں نے آپ سے کچھ وائدے کیے ووٹ کی بات ہوئی آپ نے خود کہا کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہمارے سبھی لوگ ایک جگہ ووٹ دیتے ہیں اسی سے نبے فیضی یہ ہم نے رادنا سنگھ کو بتا دی آپ کا بیان ہے تو آپ سے انہوں نے ووٹ مانگا اور آپ نے کہا کہ ایک ہی جگہ دیتے ہیں ہم مجھائے کریں گے تو ہم اپنی کمیلٹی کے سامنے رکھیں گے ہم اکیلے نہیں فیصلہ کوئی کرتے کہ صاحب ایک مسجد سے ہم نے اعلان کر دیا کہ فولا کو ووٹ دے دو فولا کی پارٹی کی حفایت کر دو یہ ہمارے کیا سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارے صاحب بہت بڑے تعداد میں علماء ہیں ہم ان کی میٹی کریں گے ان سے بات کریں گے پھر کمیلٹی کے ساتھ بات رکھی جائے گی ہم کسی پر اپنی راہت خودتے نہیں ہیں آپ کی بات سے صاحبیت ہو رہا ہے کہ آپ سے رادناہ سنگھ نے ووٹ مانگا ووٹ کی بات کی اپیل کی بات کی اور آپ نے بھروسہ دیا کہ میں اپنی کمیلٹی کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد جو ہو سکے گا کروں گا جو ممکن ہو سکے گا کروں گا کلوے جب بات جو میری سیسٹروں میں ان کی باتیں ہیں وہی انہیں نے پیش کی کہ میری سیسٹر میں ہم نے یہی اپنے یہ رکھا ہے تو ہم نے کہا کلوے جب بات آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے ان کا منیفیسٹو ان کے منیفیسٹو پر چرچہ ہو چکی ہے دیش کے سامنے کلوے جب بات آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے آپ کا بیان ہے جس سے صاف ہے کہ رادناہ سنگھ نے کہا کہ آپ اپیل جاری کریں اپنے قوم کے لیے شیعہ کی طرف سے آپ نے ان سے کچھ وقت لیا ہے کہ میں اپنی کمیلٹی میں بات کروں گا یہ سچ ہے نا آپ ہی کے بیان سے میں کروں کلوے جب بات صاحب نہیں ایسی کوئی انہیں بات نہیں نہیں کوئی اپیل انہیں ہم سے کوئی نہیں کہا کہ گومم سے اپیل کریں ایسی کوئی بات کلوے جب بات صاحب ہم نے کہا کہ بھئی ہم تو کھلی آزادی دیتے ہیں سب کو کہ بھئی آپ خود اپنا خود چوز کی ساتھی کلوے جب بات صاحب ایک میں بھوڑ کر رہے ہم کلوے جب بات صاحب دیکھئے میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کسی نیتہ سے ملے نیتا آپ سے ملے اچھی بات ہے ملاقاتیں ہونی چاہیے میں صرف اس سیاست کو سمجھنا چاہ رہا ہوں اور دیش کے درشک بھی سمجھیں آپ ہی کا بیان ہے اس بیان میں آپ نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھی سبھی لوگ آپ کو ووٹ دیں گے اتنا تو میں نہیں کہا سکتا ہماری قوم جب ووٹ دیتی ہے اسی نبے فزدی ایک جگہ دیتی ہے ہم نے کہا دیا ہے یہ آپ کا بیان ہے سر اس کا مطلب آپ کے اور راجناس سنگھ کے بیچ ووٹ کے لیے اپیل کرنے کی بات ہوئی ہے کلوے جباہ دیکھیں ہمارے کے مطارے ستیج پرسلہ جی بھی آئے تھے ہم نے ان کے سامنے بھی ہی بات کی ہمارے کے آپ کے کنیڈر آئے تھے ان سے بھی ہی بات کہی تو ان سے ہی اکیلے ان سے ہی بات نہیں کہی بلکہ اور جو آت رہے ہیں آپ کو ان سے بھی ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی باتیں رکھیں گے اپنی کبولیٹی کے سامنے ہمارے اپنے علماء کے سامنے رکھیں گے جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ جباہ ایک چیز آپ نے کہی کلوے جباہ کلوے جباہ آپ تھوڑے بیان کو گول مول کر رہے ہیں لیکن ایک بات آپ نے کلوے جباہ کہا آج بھی کہا کہ مسلمان کلوے جباہ صاحب آپ نے ایک بات اور کہی آج بھی کہا کہ مسلمانوں میں نرن موڈی صاحب سے تھوڑا خوف ہے راجناس سنگھ بہتا رہے تو کلوے جباہ صاحب سمجھنا چاہوں گا یہ کیا کہنا چاہے کیا خوف ہے اور اگر نرن موڈی سے خوف ہے تو راجناس سنگھ بہتا رہے اس کو آپ کیسے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے مسلمانوں کی جنرل فیلنگ ہے نہیں مسلمانوں کی جنرل فیلنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ بھئی موڈی صاحب کے نام صرف خوف زدہ ہیں اور ان کے جو جسائٹل بیاری جی تھے ان کا رہا تھا تو اسی طرح سے راجناس سنگھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھی تھوڑا لیبرل ہے تو ان کو ہم نے کہا کہ موڈی جی کے مدھا سے پی جی پی کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ بات ہم نے کہی چلی یہ تھی اس کا مطلب ہو گیا کہ راجناس سنگھ کے سیٹ پر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں چونکہ راجناس سنگھ لکھنوں میں ہے آپ کا بیس ہے اپنی اپیل یا اپنے سمرتھن کا اعلان کر سکتے ہیں یا اندر کھانے سے اپنے ووٹ دلوانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کوئی اعلان نہیں کیسی بات نہیں کہے گی کیونکہ ہم نے کہا کہ جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں سب کی بات ہم رکھیں گے سب کی بات ہم رکھیں گے آپ کمیٹی جو فیصلہ کریں وہ اس کے اوپر وہ اس کے اوپر ہے